ہمیں دعا دیتی ہوں پروفیسر مزفر شہمیلی صاحب کو کہوائیں اور اپنا مخالہ پیش کریں پروفیسر مزفر شہمیلی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر محترم ناظرم ادلاس علواب علم دانش طلباء و طالبات و خواتین و حضرات میرے مخالے کا عنوان ہے داغ اپنی غزل کے آئینے میں مختصر سا ہے ممکن ہے دس پر بارہ ملٹ میں ختم ہو جائے اجازت ہے شاعر اپنی پوری زندگی میں مسلسل غور و فکر کے عمل سے گزرتا ہے یہی فکری عمل اس کے عقائد و خیالات کو استناد اور اس کی شخصیت کو مختلف نوجہتیں عطا کرتا ہے جن کا اظہار وہ اپنے فن پاروں میں کرتا ہے بالفاظ دیگر ہم کسی شاعر کے کلام سے اس کی شخصیت تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں ہم اس کے عقائد خیالات اور ان میں موجود تضادات کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں البتہ انسان کی نفسیاتی پیچیتگیوں کے پیش نظر یہ این ممکن ہے کہ ہم شاعر کی حقیقی شخصیت تک پہنچنا پائیں مگر اس کا امکان ضرور ہے کہ ہم ان شخصی دہانوں تک پہنچ جائیں جو اس کی شخصیت کی طرف کھلتے ہیں میں نے اپنے مقالے میں داخ کی شاعری کے حوالے سے ان کی شخصیت کے انہی دہانوں تک پہنچنے اور اس بہانے سے انہیں بحیثیت ایک انسان کے سمجھنے کی ادناسی کوشش کی ہے یہ مرکزی خیال ہے میرا داخ کی شاعری کے مطالعے سے ان کی جو شخصیت اُبھر کر آیاں ہوتی ہے اس کی تین اہم صفات ہمیں اپنی جانب متوجہ کرتی ہیں اولاً ان کے مذہبی عقائد اور اخلاقیات ثانیاً ان کی لطف اندوزیاں و نشات انگیزیاں اور ثالثاً ان کے جذبہائے عشق و محبت داخ کی زیادہ تر سرگرمیاں ان کی انہی تین صفات کے اطراب گھومتی ہوئی دکھائی جاتی ہے داخ کے عقائد مذہبی وہی ہیں جو ایک سیدھے سادھے مسلمان کے ہیں ان میں فکر و فلسفے کی موشگافیوں یاسوفیانہ سخن ترازیوں وغیرہ کو کم ہی دخل ہے یا جو کچھ ہے وہ برائے شیر گفتن ہے حیات داخ سے اس کے اضباب تلاش کر لینا کار دشوار نہیں ہے سر دست ہم اس سے سرفے نظر کرتے ہوئے اس قصوص میں ان کے کچھ یہ اشار دیکھتے ہیں میں کلمہ گو ہوں خاص قدا اور رسول کا آتا ہے باہم عرش سے مجدہ قبول کا کونین جس کے ناز سے چکرا رہے ہیں داغ میں ہوں نیاز من نصیب نیاز کا کسی کا مجھ کو منہ محتاج رکھ زمانے میں کمی ہے کون سی یارب تیرے خزانے میں اگر اس سے ذرا آگے بڑھتے ہیں تو وہ خدا کی جستجو میں نکلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اس زمن میں یہ اشار ملاحظہ کریں کعبہ و دائر میں پتھرا گئی دونوں آنکھیں ایسے جلبے نظر آئے ہیں کہ جی جانتا ہے عدم سے دیکھنے رنگ زہور ہم آئے ملانا جس کے لیے اتنے دور ہم آئے ہر شان میں نشان ہے ہر رنگ میں زہور آوارہ میں ہوا ہوں کسی کے سراخ سے یہاں میں یہ واضح کر دوں کہ کلام داغ سے یہ بھید نہیں کھلتا کہ تلاش و جستجو کا یہ سفر کہاں پر ختم ہوتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو بڑی محبت و عقیدت تھی انہوں نے جگہ جگہ اس کا اظہار فرمایا ہے پہلے یہ خوبصوری شیر ملاحظہ کریں دونوں جہاں میں بوئی محمد ہے اتر بیز کونین میں ہے رنگ فقط ایک پھون کا داغ اپنی مصیبتوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں مجھے گھیر رکھا ہے امراض نے مٹے ان کی بنیاد یا مصطفیٰ مجھے رات دن فکر ہے قرض کی اسی سے ہوں ناشاد یا مصطفیٰ ان آیت کی ہو جائے اس پر نظر رہے داغ دلشاد یا مصطفیٰ داغ کو صحابہ ازام اور علیاء اکرام سے بھی بے پناہ عقیدت تھی یہ چند شیر ملاحظہ کریں یہ داغ ہے صحابہ ازام کا مطی یہ داغ جا نصار ہے آل رسول کا یہ داغ کہاں تک رنج سہے تم سے نہ کہے تو کس سے کہے تم آل نبی اولاد علی سلطان الہن قریب نواز مزار اولیاء سے فائز حاصل کر کے اے غافل ہمیشہ زندہ رہتے ہیں کہیں یہ مرنے والے ہیں ان اشار سے داغ کے مذہبی عقائد کھل کر سامنے آ جاتے ہیں ان میں محبت و عقیدت کے سرشاری دیکھی جا سکتی ہے جبر و اختیار کا مسالہ مذہبی ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی غور و فکر کا بھی قدیم مسالہ رہا ہے اس معاملے میں داغ جبر کے قائل اور تقدیر کے بندے دکھائی دیتے ہیں ان کا عقیدہ یہ لگتا ہے کہ پیشانی پر جو لکھا ہے اسے پیش آنی ہی ہے یہ چند اشار میں اپنے دعوے کے ثبوت میں پیش کر رہا ہوں یہ اغدے ناکنے تدبیر سے کھولے نہ جائیں گے نکالے گا وہی خسمت میں جس نے پیچ ڈالے ہیں تدبیر سے خسمت کی برائی نہیں جاتی بگڑی ہوئی تقدیر بنائی نہیں جاتی اسی قبیل کا یہ شیر بھی دیکھئے کہ داغ سچ ہے جو خدا چاہے کرے آدمی کا بس نہیں تقدیر پر آخر میں یہ شیر بھی دیکھئے کچھ صحیح سے اقبال میسر نہیں ہوتا ہر آئینہ گر سکندر نہیں ہوتا داغ اپنے کلام میں اپنی تقدیر پر خانے نظر آتے ہیں کلام داغ میں کئی اخلاقی مضامین ملتے ہیں ان کے متعلق سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ محض برائے شیر گفتن نہیں بلکہ شاعر کے گہرے تجربے اور مشاہدے کے نتیجے میں تخلیق پائے ہیں ہرس بری بلا ہے داغ نے اس سلسلے میں بڑی پتے کی بات کہی ہے جس سے ان کی فکر کا اندازہ ہوتا ہے کہتے ہیں کہ ہرس دامن گیرے دنیا مال معاف کرنا ہرس دامن گیرے دنیا مال دنیا بے سباد جس قدر حاصل کیا اس سے سوا جاتا رہا باقیہ ہے کہ آدمی ناجائز طریقوں سے جتنا کماتا ہے وقت آنے پر اس سے زیادہ گواں بیٹھتا ہے نہ صرف مال و دولت بلکہ اپنی عزت اور وخار بھی داغ نے اس کا علاج بھی بتایا ہے کہتے ہیں گر قناعت نہیں ہے انسان کو گر قناعت نہیں ہے انسان کو کبھی حاصل اسے فراغ نہیں مگر افسوس قناعت وہ لفظ ہے جو آج کے سماج میں اجنبی سا لگتا ہے غیرت و خداری پر ہزاروں شیر اردو میں مل جاتے ہیں داغ کے شیر دیکھئے جن سے ان کے خداری پر روشنی پڑتی ہے کہتے ہیں غزل کا شیر ہے لیکن خداری کا شیر ہے شرکت غم بھی نہیں چاہتی غیرت میری شرکت غم بھی نہیں چاہتی غیرت میری غیر کی ہو کے رہے یہ شب فرخت میری ایک غیرت من آدمی ہزار مشکلیں جھیلتا ہے مگر کسی کی خوشامت نہیں کرتا داغ کہتے ہیں ایک عمر سے ہوں نقم سراغ کنجے خفص میں اب بھی مجھے دلداری یہ سیاد نہ آتی داغ اپنی خداری کے معاملے میں اتنے حساس واقع ہوئے ہیں کہ وہ ان کی ناقدری کرنے والوں پر برہم بھی ہو جاتے ہیں اور کسی قدر تمبیح کرنے کے سے انداز میں گویا ہوتے ہیں کہتے ہیں اہلِ دول نہ دیکھے مجھے چشم کم سے داغ دولت لگی پڑی ہے میرے دم قدم کے ساتھ کون غیرت مند ہوگا جو اپنے دشمن کے جور و جبر کے آگے سر جھکانا پسند کرے گا دیکھئے داغ کہتے ہیں کہ دشمن کے آگے سر نہ جھکے گا کسی طرح یہ آسمان زمین سے ملایا نہ جائے گا داغ کی خداری کا یہ عالم ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کی خاک کی حفاظت ہو کہتے ہیں یارب پسے فنا بھی رہے شرم بے کسی یارب پسے فنا بھی رہے شرم بے کسی یہ مشتخاک گرد کاروانہ ہو اہلِ غیرت اپنے ہر کام کے انجام پر نظر رکھتے ہیں